پروجیکٹ رپورٹ تیار ہے ارے اشور نے یہ سرشتی بنائی تو پہلے سنقلب کیا ایک ہو ہم بہت سیامی میں ایک ہوں اب بہو ہو جاؤں میں بہو ہونا چاہتا ہوں ایک سے انیک بننا چاہتا ہوں اٹھاکورجی بن گئے اس کا نام ہی یہ سرشتی یہ سرشتی اس پرمات ماں کی ہی ابھی وقتی ہے اس لئے ہم نے جگت کو اور جگدیش کو جدہ نہیں مانا جگت بھی جگدیش کا ہی روپ ہے راما اوتار کرشنا اوتار وراہ اوتار نرسین اوتار اسی پرکار جگدہ اوتار سی رام میں سب جگ جانی یہ تم ہی ہو اور تتھا پی یہ تم نہیں ہو یا شریر یہ تم ہی ہو اور تتھا پی یہ تم نہیں ہو کیونکہ شریر بدلتا رہتا ہے اور شریر انت میں نشٹ ہو جاتا ہے اور تم جوں کے تیوں بنے رہتے ہو یہ تمہاری ہی ابھی وقتی ہے یہ تمہارا اپنا ہی پرگٹی کرن ہے یہ تمہارا اپنا ہی مینیفیسٹیشن ہے اس روپ میں اور پھر یہ یہ ایسے ہی ہے جیسے پودھے پر پھول لگتا ہے پھل لگتا ہے اور پھول پھل گر جاتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں پیڑ بنا رہتا ہے بس اسی طرح یہ اس چیتنیا آتما کی ہی ابھی وقتی ہے اس روپ میں پھول کھلا ہے اس چیتنیا کے پودھے پر اور اس کا پھل ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کیا دیا سنسار کو لیکن تم تو نتی ہو تو پھول پھل پیڑ ہے اور پھر بھی وہ پیڑ نہیں ہے کیونکہ پھول پھل کے مٹ جانے سے پیڑ نہیں مٹتا پیڑ جھوکاتیوں بنا رہتا ہے تو یہ تم ہو یہ تمہاری اپنی ہی ابھی وقتی ہے لیکن کیول اتنے میں ہی سمت اور اس کے عدی نہیں ہو تم تمہارے چلتے شریر ہے چریر کے چلتے تم نہیں ہو بس اتنا سمجھ میں تو اب آدھ سمجھ میں آ جائے گی تمہارے چلتے شریر ہے شریر کے چلتے تم نہیں ہو ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں ہیں یہ آدھیاتمک درشتی سے بھی ستیا ہے اس لئے شریر کا مہتو ہے بھی لیکن شریر کا اتنا بھی مہتو نہیں جتنا آتما کا ہے یہ آتما چیتنیا ہے نتیا ہے اجنما ہے اس کی مرتیو نہیں آئے یہ نہ پیدا ہوتی ہے نہ مرتی ہے نہ بڑھتی ہے نہ گھڑتی ہے نہ جائتے مریتے وا کدہ چن نائم بھوتوہ بھوٹا وا نبھو یہ اجو نتیم شاشوتو یم پرانو اجو اجہہ نتیہ ایم شاشوتہ پرانہ نہنیتے ہنیمانے شریرے گیتہ کہتی ہے تو جس پرکار اس شریر کے مادیم سے تمہاری ہی ابھیوکتی ہے وہی پرکار جگت کے روپ میں جگدیش کی ہی ابھیوکتی ہے جگدہ اتار رام کیسے ہیں بولے نیج اچھا نیرمیت تنو مایا گن گوپا اپنی اچھا سے شریر کو دھارن کرنے والے تو اسی طرح سے انہوں نے چندرما بن گئے سوری بن گئے پرتوی بن گئے سارے پلینٹس بن گئے پورا برمان وہ تو نیج اچھا نیرمیت تنو وہ بن گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے سورن سے آبوشن بنے سورن میں ہی اسی سورن میں آکار دیا گیا اسی سورن نے آکار بنا لیا اپنے آپ کو آکار کے روپ میں پرنط کیا تو نیکلیس بن گیا تو نیکلیس سونا ہے لیکن پھر بھی نیکلیس سونا نہیں ہے کیونکہ نیکلیس کو گلہ دیا جائے گا بھٹھی میں تو نیکلیس مٹ جائے گا سونا جھوکاتیوں بنا رہے گا بس اسی طرح آپ یہ ہو لیکن پھر بھی آپ یہ نہیں ہو کیونکہ اس کے اوپر آپ کا استطوہ دھاریت نہیں ہے آپ کے اوپر اس کا استطوہ دھاریت ہے آپ ہو تو شریر ہے شریر ہے اس لیے آپ ہو یہ بات نہیں ہے تو جگدیش ہے اس لیے جگت ہے لیکن جگت ہے اسی لیے جگدیش ہے ایسی بات نہیں ہاں جگت جگدیش کی ہی ابھی وقتی ہے اس لیے جگدہ اتار جس پرکار ہم سورنک اور نیکلیس کو الگ نہیں مان سکتے اسی پرکار ہم جگت کو اور جگدیش کو بھی بھن نہیں مان سکتے تو کئی لوگوں کا عشور اللہ ساتوے آسمان میں رہتا ہے اس کائنات سے الگ ہے اور ہندویزم کی جو فلسوفی ہے وہ کہتی ہے سروم خلو ادم برمہ اور یہی وجہ ہے کہ سی ارام میں سب جگ جانی کروں پرنام جوری جگ پانی موسیقی ہے موسیقی ہے